السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد جی پیارے بھئی آپ کا سوال ہے کہ نماز کے بعد بیٹھنا ذکر کرنا اس کی فضیلت سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں فرمایا من قرآ آیت القرسی دبر کل صلاة مکتوبت لم يمنعہ من دخول الجنت اللہ الموت کہ جو شخص ہر فرضی نماز کے بعد آیت القرسی پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے جیسے ہی موت آتی ہے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے اور دوسری حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں یہ فضیلت ہے کہ جب تک وہ بندہ بیٹھا رہتا ہے اور ذکر کرتا رہتا ہے اپنی جگہ پر بیٹھ کر نماز کے بعد تو اللہ کے فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں کہ جب تک نمازی اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں اللہم اغفر لہو اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے اللہم ارحم ہو اے اللہ اپنے اس بندے کے حال پر رحم فرما اللہم اتوبہ علیہ اے اللہ اپنے اس بندے کی توبہ قبول فرما جب تک وہ بندہ اسی جگہ پر بیٹھا ذکر کرتا رہتا ہے کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور بے وضو نہیں ہوتا اللہ کے فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح صحیح مسلم کے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دباز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور تیتیس مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ ایک کم سو کی گنتی ہو جاتی ہے یعنی نینانوے ہو جاتے ہیں تو سو کی گنتی پوری کرنے کے لئے وہ یہ ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شین قدیر تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں گرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں تو یہ اس سے بھی اور اذکار موجود ہیں یعنی یہ میں نے مختصرا بیان کی ہیں دو چار کی فضیلت کہ جب تک آپ نماز کے بعد فرضی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرتے رہیں گے اذکار کرتے رہیں گے جو فرض نماز کے بعد اذکار ہیں تو اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور یہ اذکار کی فضیلت ہے اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ